اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیئر سٹوڈنٹس کیا حال ہے آپ کا امید آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ اللہ پاک سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین آج کا ہمارا سبق سورہ عالی عمران کی آیت نمبر باون ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پڑھ رہے ہیں پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے مخاطب ہیں اور انہوں نے فرمایا کہ میں تمہاری کتاب تورات کی تصدیق کرنے کے لئے آیا ہوں جو تمہارے سامنے موجود ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ مجھے انجیل دی گئی ہے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو آج کی آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہ اللہ تعالی نے کیا فرمایا ارشاد ہوتا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما احصہ عیسیٰ منہم الكفر قال من انساری الاللہ قال الحواریون نحن انسار اللہ آمنا باللہ وشہد برنا مسلمون صدق اللہ العظیم فلما فاپس لما جب احصہ محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے الكفر کفر قالا فرمایا من کون انساری میرا مددکار ہے انسار نصرن مدد کو کہتے ہیں انسار مددکار اور یا میری کے لئے ہوتا ہے انساری میرا مددکار الاللہ اللہ کی طرف الہ طرف اللہ کی طرف قالا فرمایا الحواریون نے حواریوں نے فرمایا نہنو ہم نہنو ہم ہیں انسار اللہ اللہ کے مددکار انسار مددکار اللہ اللہ کے آمنا ہم امان لائے بیاننا آمنا ہم امان لائے باللہ اللہ پر اللہ کے ساتھ یعنی اللہ پر وشد اور گواہ رہے اور آپ گواہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ اسلام بیاننا بے شک ہم مسلمون مسلمان ہیں فلمہ احسیٰ منہ ملکفرہ جب عیسیٰ علیہ نے دین اسلام کی تبلیغ شروع کی جب انہوں نے انجیل کی تعلیمات انہیں بتانی شروع کی جب انہوں نے اللہ کے قامات انہیں پہنچانے شروع کی جب انہوں نے تحید کی تعلیم دی تو ظاہر ہے جب بھی دین کا کام شروع کریں تو دو گروہ تو لازمی بن جاتے ہیں انسانوں کے ایک باطل ہوتا ہے اور ایک حق ہوتا ہے تو اب حق و باطل کی کشمہ کے شروع ہونے جا رہی تھی حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی مخالفت میں بھی لوگ کمر بستہ ہو رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام نے سوچا کہ اب کچھ ساتھیوں مددگاروں کی ضرورت پڑی ظاہر ہے تو انہوں نے تبلیغ شروع کی جب تو انہوں نے ان سے پوچھا جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام پہ جو ایمان لائے ان سے پوچھا کہ اللہ کی راہ میں میرا کون مددگار ہوگا یعنی دین پھیلانے میں جب کوئی مشکل آئے گی تو حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کا ساتھ کون کون دے گا فرمایا جب عیسیٰ علیہ اسلام نے ان میں کفر کو محسوس کیا تو انہوں نے کہا کون میرا مددگار ہے اللہ کی راہ میں تو ہواریوں نے کہا ہواری کا مطلب ہوتا ہے دو ساتھی مددگار اور دھوبی کو بھی ہواری کا کہتے ہیں دھوبی چونکہ کپڑوں کی محل کچھ احساب کرتا ہے تو اس کو ہواری کہتے ہیں اور ایک لحاظ سے اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے ساتھی بن جاتے ہیں تو مطلب یہ کہ وہ اپنے دل کو اور اپنے ذہن کو پاک ساف کر لیتے ہیں تذکیہ نفس کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہواری تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کے ساتھیوں کو ہواری کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ تھے غریب لوگ جن میں مچہرے تھے اور ملہ تھے جو سمندر کے کنارے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام تبلیغ کیا کرتے تھے تو وہاں جو غریب لوگ تھے مچہرے اور ملہ وغیرہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام پر ایمان لے آئے تھے اب انہوں نے کہا ہواریوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددکار ہیں نحنو انسار اللہ ہی ہم اللہ کے مددکار ہیں اللہ کے مددکار کا مطلب کہ حضرت عیسیٰ اللہ کی مددکار ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ اسلام کی مدد کرنے والے ہیں آمنا باللہ ہی ہم اللہ پر ایمان لائے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام نے انہیں کہا تھا کہ اللہ ربی وربوکم اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے صاف صاف فرما دیا تھا کہ میں مطلب یہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں وہ میرا رب ہے اور آج دیکھیں لوگ کیا ان کو بنا رہے ہیں تو فرمایا آمنا باللہ ہی ہم اللہ پر ایمان لائے وشہد بی انہ مسلمون اور آپ حضرت عیسیٰ علیہ اسلام گواہ رہیں کہ ہم مسلمان ہیں اب یہاں بات نوٹ کیجئے کہ مسلمون کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان نام اللہ نے رکھا ہے جو بھی اللہ پر ایمان لانے والا ہے اللہ کی عبادت کرنے والا ہے تو حید پرست ہے وہ مسلمان ہے مسلمان کے علاوہ دوسرے نام ساتھ لگانا صحیح نہیں کیونکہ قرآن نے بھی کہا آپ پڑھتے ہیں سورہ حج کے آخر میں کہ اےہوہ سمماکم المسلمین کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو جب مسلمان اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے تو پھر اس کے ساتھ دوسرے تیسرے نام جوڑنے کا کوئی ٹک نہیں بنتا اور نہ ہی یہ صحیح ہے لہذا فرقہ بندی اور یہ سب جو گروہ بندی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے صرف اور صرف مسلمان ہیں سب دین شروع سے لے کے آخر تک جتنے انبیاء اللہ علیہ وسلم آئے وہ دین اسلام لے کر آئے دین اسلام پھلایا توحید کی رسالت کی اور آخرت کی تعلیم سب نے دی تو ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ تو ہمیں مسلمان کے علانے پر فخر ہونا چاہیے نہ کہ اس کے ساتھ کوئی اور نام جوڑنے چاہیے ہمیں صرف مسلمان انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اسلام پہ اور مسلمان ہونے پہ فخر کریں اور فرقہ بندیوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھیں آمین وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَا سُبْحَانَكَ اللہم وَبِحَمْدِكَ شَدُونَ لَا إِلَهَ اللہ انتا وَسْتَغْفِرُكَ وَبَعَتُو بُحَمْدِكَ اللہ وَبَعَتُو بُحَمْدِكَ اللہ اللہ